السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میری یوٹیوب فرینس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلیستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کرے ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یا رب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ملے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی رییکشن کو بلکل مسمت کیجئے گا سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سنیے گا اور آپ لوگوں نے کمنٹس بھی کرنا ہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا آج میں بات کروں گی تارہ ان فیملی کے اوپر اور حاجی غلام محمد کے اوپر سب سے پہلے میں حاجی غلام محمد کے بات کو کلیئر کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر تارہ کے اوپر بات کروں گے اور کافی لمبی باتیں تو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے پورا سٹارٹ سے ان تک سننا ضرور ہے حاجی غلام محمد کا کس نے کمر توڑ دیا ان کے اپنے بیٹے سلو نہیں یہ ان کا کہنا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں گریٹ فیملی ہے یہ لوگ بیٹی باپ کی برائی کرتی ہے باپ بیٹی کی برائی کرتے ہیں بیٹے باپ کی برائی کرتے ہیں باپ بیٹوں کی برائی کرتے ہیں نجو کی اور ان کی جب لڑائی ہوئی تھی حاجی غلام محمد کی تو آپ لوگوں نے دیکھائی ہوگا سنا ہوگا فارق بھائی کی بیٹی کی جو فاطمہ ہے ان کی شادی کے ٹائم پر اس انکل جی نے اس طرح گالیاں نکالی تھی اپنی بیٹی نجو کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی باپ سوشیل میڈیا پر بیٹھ کے اپنی ہی بیٹی کو گالیاں دے سکتا ہے اس طرح کا اور وقار کی ماں کو اتنا گندہ گندہ بولا اتنے بزرگ انسان ہو کر ایک بار انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کی بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے شادی کر کے تو میں کیسے اس عورت کے اوپر اتنی گندہ گندہ باتیں کر رہی ہوں اور اس ٹائم بیمار بھی تھے مگر جب گالیاں دیا انہوں نے ایک بار ان کو خانسی بھی نہیں آیا جس طرح انہوں نے وقار کی ماں کو گندہ گندہ باتیں کی تھی اور گندہ گندہ گالیاں کی تھی یقین میں نے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وقار شادی کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ غلط بات کرے گیا یا غلط طریقے سے تنگ کرے گا فاطمہ کو کہ کوئی ایسا ہوتا ہے نا شادی کے ٹائم اگر سگا نانا اتنا گندہ گندہ حرکت کر رہا ہے لیکن الحمدللہ وہ ساری باتیں غلط نکلی بہت پیار سے بہت اچھی طریقے سے اس نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے اچھا اس لڑائی کی دوران نجو چلی گئی پولیس ٹیشن دکھایا تو تھا پورا کے پولیس ٹیشن جا رہی ہوں بائک میں بیٹھ کے ریپورٹ کروانے کے لئے اپنے باپ کے خلاف ریپورٹ کروانے اچھا سرلوئے انٹر ہوا پاکستان میں جیسے ہی سعودیہ سے پاکستان آیا باپ بھائی کی برائی لے کر بیٹھ کیا مطلب یہ لوگ اپنے ہی رشتوں کو اپنے سگے رشتوں کو اتنا گندہ کرتے اتنا غلیص کرتے ان کے کپڑے اتارتے دنیا کے سامنے اور پھر اچھانک ایک ہو جاتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈراما کوئی فلم کا کوئی جو ایکٹ ہوتا ہے یا ایکٹنگ ہوتی ہے ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں ہر فیملی میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہے لیکن کوئی بھی دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو اتنا رسوہ نہیں کرتا ہے جتنا اس گھر کے اس خندان والوں نے ایک دوسرے کو گندہ کیا ہے دنیا کے سامنے اب دوبارہ انکل جی کی کمر ان کی بیٹے نے توڑ دیا ہے بیٹا سلو نے مطلب ان کا کوئی زمینوں کا ڈراما چل رہا ہے میں بہت زیادہ تو جانکاری مجھے نہیں ہے اور نہ میں بہت زیادہ بولوں گے کیونکہ ان بے شرم لوگوں پر کتنا انسان بولے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر میں بولو بھی تو کیا بولو کس طرح کا لینگویج یوز کرو مجھے خود بھی نہیں دل ہوتا ہے خود بھی نہیں اچھا لگتا ہے اس خندان کو ایڈکشن ہے جیسے بہت سارے لوگ کو بہت چیزوں کا نشا ہوتا ہے نہ تو اس خندان کو نشاہ دوسروں کا زمینوں پر قبضہ کرنا ڈیڈی نے بتایا تھا اور سچ بتایا تھا زمین والی ساری بات سچ نکلی تھی یہ اجگر اور ان کے باپ مل کر سب کا زمین جو ہے نہ ہتیا لیتے مطلب ان کی ویلیج میں جو ہے جس جس کے پاس زمینیں ہیں یہ اس سے زمینیں لے لیتے تھے پھر شاید کسی کو ویزا دے کر وہاں بلا لیتے تھے تو یہ کام ان کا ایک دھندہ ہے یہ بھی ان کا ایک بزنس ہے اچھا انکل جی جس طرح مارے مارے بلوگنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب نمازیں ہو رہی ہیں انکل جی بلوگنگ کر رہے ہیں ویڈیو نکال رہے ہیں مطلب بری بات ہے نا نہیں اچھا لگتا ہے دوسرا انسان عبادت کر رہا ہے آپ ان کی ویڈیو پر ویڈیو نکالے جا رہے ہو صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے یوٹیوب سے اچھا کی بھی سوتیلی ماں ہیں ایک ماں باپ کو یہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو یہ لوگ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں اور وہاں جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر ان کا حالت خراب ہو جاتی ہے حالانکہ میاں بیوی بھر بھر کے کمار ہیں اچھا خجور کا بزنس کرتا ہے اچھا نے چکن ڈک پتنی کیا کیا چیزیں پال رکھا ہے ہر چیز کا دھندہ کر رہا ہے پھر بھی ان کے پاس پیسو کی کمی ہیں پھر بھی پیسو کی کمی ہیں ابھی تک لوگ ان کو فنڈ وغیرہ شاید دیتے ہیں کیونکہ جس طرح شکلے بنا بنا کر آ جاتے ہیں اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے کبھی بچوں کے لیپٹاپ لینا ہے کبھی بچوں کے یہ لینا ہے کبھی بچوں کے وہ لینا ہے تو مسلسل لوگ ابھی تک ان کو دے رہے ہوں گے اور ان کے اپنی بھی سیویں اچھی خاصی ہو گئی ہوگی تب ہی تو اس طرح کا گھر بھر لے لیا سیٹنگ کیا گھر کو مطلب فرنیچر لینا یہ لینا وہ لینا سعودیہ میں رہ کے کوئی آسان کام نہیں ہے بھر بھر کے نوٹ آیا ہے ہاتھوں میں تب جا کر ہر چیز کیا ہے تو ایک بڑھے ماب آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں یہ لوگ اچھا سلو کو مشورہ بھی اجگر نہیں دیا ہے زمین بیچنے کا سلو کی دماغ میں نہیں آیا تھا یہ بات واپس کر دوں گا تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے انکل جی کا اس نے ان کا کمر توڑا ہے سلو کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ سلو کو اس نے آئیڈیا دیا ہے اور اگر سلو کا اپنا زمین تھا جیسے کہ وہ بول رہا ہے یا دکان جو بھی اگر اس کو ضرورت ہے اس نے بیج دیا تو کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا رونا دھونا تماشے لگا رہے ہو سب اتنے بھوڑے انسان ہیں دو وقت کا کھانا کھانا ہے سونا عبادت کرنا یہ ان کی زندگی ہونی چاہیے تھی سکون کا لیکن نئی ابھی بھی کیمرہ اٹھا اٹھا کر ادھر بھٹک رہے ادھر بھٹک رہے میاں بی بی مطلب گھر میں ان کے پاس کوئی ٹائم سپینٹ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے پہلے وہ دوسری تھی کون ہے ان کی بیٹی ایک ملک سے بڑی وہ آ جاتی تھی ان کا بیٹا آ جاتا تھا آج کل آپ لوگ انہیں نوٹیس کے بچے اتنے زیادہ نہیں آتے بچے اتنے زیادہ دادہ کے پاس نہیں آتے الگ الگ رہتے ہیں ہاں ملک چھوٹی ہے وہ بچاری آتی رہتی ہے تو زمین بیچنے کا مشورہ اس نے نہیں مانا نہ پیسے دینے کے لیے وہ تیار ہوا تو آج گر کوئی اس بات پر برا لگ گیا آج گر نے اپنے والد کو بھڑکا دیا اس کے خلاف سلو کے خلاف تو اس ویسے انکل جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میری کمر توڑ دی جب شروع شروع میں میں ان پر ریکشن دیتی تھی مجھے ان کا رشتوں کا نہیں پتا چلتا تھا مطلب اتنا کمپلیکیٹڈ رشتیں ہیں ان کی ایک ہی آدمی ستیلا بھائی بھی ہے کزن بھی ہے مامو بھی ہے چاچا بھی پتہ نہیں کیسے کیسے رشتیں ہیں مطلب بہت ہی گولمال قسم کے رشتیں ہیں تو میں اپنے ویورز سے پوچھتی تھی کہ مجھے بتائے کہ آخر یہ رشتہ کیا ہے تو پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے پھر دیرے دیرے جیسے جیسے میں وقت گزرتا گیا تو مجھے سمجھ آنے لگا کس کا کس سے کونسا رشتہ ہے چلی آپ بات کر لیتے ہیں تارہ کی اوپر پلیز مجھے کوئی بھی غلط نہ سمجھے یہ کوئی آپ لوگوں سے پیار نہیں کرتی ہے ڈھونگی ہے اس لئے مجھے اس کی ناٹک سے گصہ آتا ہے میں نے کبھی بھی کسی ریلیجن کے خلاف بات نہیں کیا میں سب کی عزت کرتی ہوں ہر ریلیجن کی عزت کرتی ہوں سب کا اپنا اپنا ریلیجن ہے لیکن اپنا ریلیجن اسلام سے مجھے پیار ہے عشق ہے محبت ہے دل سے روح سے میری زندگی ہے میرا دین میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اللہ پاک نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں سے ہوں آج سب سے پہلے میں تارہ کی آج کی بلوک کیو پر بات کروں گی پھر کل کی بلوک کیو پر بھی مجھے بات کرنی ہے سنیے کا ضرور سکپ مت کیجئے گا آج فلوٹنگ مارکٹ گئی تھی آگئی اپنے پرانے وہی جینس اور کرتی مجھے ایک پرسنٹ جو اچھی لگتی ہے اس کا یہ لباس ایک پرسنٹ ہی مجھے یہ اچھی نہیں لگتی ہے اس دن وائٹ ڈریس پہنا تھا لانگ کی سیم کا اس میں وہ مجھے اچھی لگی تھی میں نے کلیار آ کر یہاں بولا کہ اچھی لگ رہی تھی شلوار کمیز بھی پہنا تھا بھرے دوپٹہ نہیں لیا ایک سائیڈ میں رکھا ایک سائیڈ آپن رکھتی ہے پتہ نہیں کیوں اس کی سوچ کیوں اس طرح کا غلط ہے مجھے نہیں پتا لیکن پھر بھی چلو شلوار کمیز پہنا ہوا تھا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی جینس نہ پہنے کچھ بھی نہ پہنے فیشن نہ کرے شوک ہے ہر کوئی پہنے لیکن جو مسلمان ہیں وہ پہنتی ہے ہر عورت پہنتی ہے ہم بھی پہنتے لیکن کیا ہوگی یا اپنے گھر کے اندر یا تو ابائیہ کے اندر ہم باہر جاتی ہوئے نہیں پہنتے غیر محرم کو ہم نے کچھ نہیں دکھانا ہے ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کتنا بھی انسان فیشنبل ہو جائے کتنا ہی موڈن ہو جائے لیکن کیا ضروری ہے اپنے جسم کے ہر پارٹ کو شو کرنا انہینس کر کے دکھانا اس طرح کے لباس پہن کر لیکن تارہ کو تو باہر والوں کو دکھانا ہے تارہ کو اپنے شوہر کو نہیں دکھانا ہے اپنے گھر پہ نہیں اچھی اچھی چیزیں پہننا ہے تارہ کو باہر جینس پہن کے گھومنا ہے چھوٹے چھوٹے کرتیاں پہننا ہے تو یہ تارہ کے اپنے شوقیں مطلب دین سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے ایک اور چیز میں نے اس تارہ کا نوٹس کیا ہے جو چیز بھی بائی کرتی ہے نا سب سے پہلے خود کھاتی ہے ہم تو ایسے کرتے ہیں اگر کچھ چیز لینا ہوتا ہے تو سپریٹ سپریٹ لیتے ہیں اور ایک ہی چیز اگر لینا ہم نے آج تک خیر لیا نہیں ہے ضرورت نہیں پڑی اس طرح کھانے پینے کی لیکن اگر لیتے بھی ہیں تو بچوں کو پہلے سپون سے کھلا دیتے ہیں کہ پہلے تم لوگ ٹیسٹ کر لو تم لوگ کھا لو اگر ان کو اچھا لگتا ہے تو ان کو الگ لے کے دے دیتے ہیں ورنہ پھر نہیں لیکن نہیں اس عورت نے جو بھی خریدنا ہے چاہے جوس ہو چاہے کچھ ہو سب سے پہلے یہ خود کھائے گی خود بائٹ لے گی یا پھر پیے گی اس کے بعد بچوں کو چکھائے گی اچھا پلیز دوبارہ میں بول رہے ہیں کوئی بھی نون مسلم ہو گئے ہندو بھائی بہن ہو گئے میری بات سن کر مائن نہ کرنا میں صرف اس عورت کو بینگا مسلم بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تارہ جہاں جاتی اس کو مندر نظر آ جاتا ہے اس کو ٹیمپلز وغیرہ نظر آ جاتے ہیں پوجہ کے سمان نظر آ جاتے ہیں ہر چیز نظر آ جاتا ہے دکھانا سٹارٹ کر دیتی ہے آج مجھے اس عورت سے سوال کرنا ہے ملیشیا ایک مسلم کنٹری ہے بڑے پیارے پیارے مسجد وہاں ہیں ملیشیا کا کیپٹل جو ہے وہ کولالامپور ہے وہاں اتنے پیارے پیارے مسجدیں ہیں ایک بار اس عورت نے کوئی مسجد دکھایا مسلمان ہو کر اپنی دین کی نہیں ہے یہ عورت ویوز کے لیے ٹیمپلز دکھاتی ہے مندیریں دکھاتی ہیں مطلب یہ جہاں بھی جاتی ہے صرف اس کو مندیریں نظر آ جاتی ہے مطلب ہم مسلمانوں کے کوئی مسجد اس کو نہیں دکھتا ہے کوئی اس کو لگتا نہیں ہے کہ مسجد کو میں دکھاؤں مسلمان بھائی بہن بھی دیکھ لیں اچھی بات ہے جو اس نے مندیر دکھایا یا ٹیمپلز وغیرہ جتنے بھی نظر آئے دکھایا اس سے کسی کو کوئی احساروکار نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اچھی بات ہے اس کی ویورز خوش ہوں گے دیکھیں گے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اتنی لالچی عورت ہے اس کا بس چلے تو یہ پوجہ پارٹ میں بھی بیٹھ جائے پوجہ پارٹ میں بھی بیٹھ جائے اس کو اگر پتہ چلو ہے میری ویوز اور ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا مندیر کے اندر جا کر پوجہ کرنے کے لئے بھی بیٹھ جائے گی دیکھیں جو اپنی مذہب کی نہیں ہے وہ کسی کی مذہب کی عزت نہیں کر سکتی جو انسان اپنے ریلیجن کی عزت نہ کرے اس کے کوئی اہمیت نہ ہو اس کی نظر میں پھر دوسروں کا کیا کرے گی یہ تو صرف بلوگنگ کر کر کے جو دکھاتی ہے سب کو یہ تو ڈالر کیلئے کہ اس کی ڈالر بن رہا ہے بڑا افسوس ہے مجھے اس عورت کی سوچ پر ملیشیا جیسے کنٹری جا کر بھی اس نے ایک بار ایک مسجد نہیں دکھائی ایک مسجد کے اندر یہ نہیں گئی نہ اس کی بچے گئے یہ بچوں کی تربیت کر رہی ہے سب کہتے کہ نہیں بہت ایک اچھی ماں ہے ایک اچھا باپ ہے اچھی ماں باپ کا کام ہے بچوں کو دین کی بھی تربیت دے یہ مرنے کے بعد یہ فیشن اور میک اپ اور جوتے اور کپڑے اور جینس کام نہیں آئیں گے یہ نماز عبادت آئے گا اور قبر میں سب سے پہلے نماز کے لیے سوال اٹھایا جائے گا تو یہ اپنے بچوں کی اچھا ہی کر رہی ہے کچھ یہ تو اپنے بچوں کی دشمن ہے وہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جیسے دنیا میں خالی آتا ہے تو واپس خالی ہاتھی جانا ہے ہم نے یہ دولت یہ کپڑے یہ جینس یہ شورٹس کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا پائیں گے صرف ایک سفید کفن ہوگا ہمارے اوپر اسی میں لپیٹ کے ہم نے قبر میں جانا ہے دونوں میاں بی بی سی میں کہتے ہیں اللہ تعالی جھوڑیاں ملاتا ہے جیسا آدمی ویسی بی بی ہوگی جیسی بی بی ویسی آدمی ہوگا تو یہ دونوں برابر کے ہیں same to same کوئی فرق نہیں ہے یہ نہیں کہ عورت اگر دین ٹائپ کی ہے نماز نہیں پڑتی کچھ نہیں پڑتی لیکن آدمی تو چلو نمازی ہے آدمی کی ویسی دھیرے دھیرے عورت سدھر جائے گی بچے سدھر جائیں گے لیکن بچوں کو تو دین کی کوئی تربیت یہ نہیں دے رہی ہے پوچھ بھی کہیں دیکھتی ہے گھومنے جاتی ہے مصطفیٰ دیکھو دیکھو کتنا اچھا ہے مصطفیٰ دیکھو کیسے لگ رہی ہوں اچھل کود کرنا صرف یہی سکھا رہی ہے کھا کھا کھکی ہا ہا ہی ہی کرو ہسو بھاگو دوڑو مطلب ایسے زندگی چلتی ہے اس طرح زندگی گزر جائے گی چھچورہ پن کرتے کرتے اپنے دین سے اپنے مذہب سے بچوں کو دور کیا ہوا ہے بلکل دور کیا ہوا ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آیا ایلیفنٹ سے کیا لگاؤ ہے اس بندی کو ایلیفنٹ دیکھنا ہے ایلیفنٹ دیکھنا ہے میں پاکستانی جو فرینڈ سے جو مجھے دیکھتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان میں بھی تو زو وغیرہ ہوگا کیا پاکستان میں ایلیفنٹ نہیں ہے ویسے مجھے تو لگ رہا ہے اور یاد آ رہا ہے لیڈی لوگ سی ویو پر جاتے تھے وہاں بھی ریل ایلیفنٹ تھے اس پر رائٹس بھی کیا تھا میرے خان میں ایک دفعہ علیشبہ نے کیا تھا یا فاطمہ نے وقار کی بیوی نے کسی نے تو کیا تھا میں نے دیکھا تھا وہاں ایلیفنٹ سے پھر یہ اتنا اوور ایکٹنگ کیوں کر رہی تھی ایلیفنٹ دیکھنا ہے ایلیفنٹ دیکھنا ہے بچوں کوئی سورت نے اتنا زیادہ دین سے دور کر رکھا ہے نا ایک دن اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ روئے گی اور بچوں کا دیکھا کوئی فالٹ نہیں ہے جب ماں باپی ایسے تربیت کریں گے نہ نماز پڑھیں گے نہ عبادت کریں گے نہ کوئی اچھی بات ان کے سامنے کریں گے تو کیا سیکھیں گے وہ بھی پھر وہی سیکھیں گے جو سکھایا جا رہا ہے ان کو ووٹ رائٹ کرتے ہوئے بھی ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں دیکھیں بچے یہ سب حرکت کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کوئی نیولی ویٹ کپل ہے میں ابھی بھی مل کر کہیں گھومنے گئے وہ سب کر رہے ہیں تو سمجھ آتا ہے لیکن جب ایک ماں ہو جاتی ہے جوان بیٹے کی ماں ہیں تو طریقے سے گھومو تم کوئی چھوٹی سکسین سیونڈین کی ٹینیجر لڑکی نہیں ہوں انجوئی کرو ہر مومنٹ کو لیکن یہ سب کیا ہے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تم پانی کے اندر دکھا رہی ہو اور اچھل رہی مطلب مجھے لگتا ہے خود کو جو ہے نا مصطفیٰ کی ایج کی سمجھا ہوا ہے اس عورت نے مطلب اپنے بیٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتی ہے یہ سمجھتی ہے میرا ہم عمر ہے میرا سیم ایج کا ہے تو جو وہ کرے گا میں بھی وہ کروں گی یہی حرکت ہوگا اس کا پھر یہی سوچ بنا رکھی ہو اپنی دماغ میں اچھا بینکونک میں جو یہ گئی ہے وہ ٹیمپل دکھایا اس نے ٹیمپل کے اندر گھسی ہر چیز دکھایا چلو اچھی باتیں اس کے بعد پیسے کا دکھایا یہاں یہ پیسے ڈالے سے ریچ ہو جاتے ہو یہاں یہ ہو جاتا ہے مجھے تو یقین ہے ہنڈرڈ پرسن جہاں ریچ ہونے کی جگہ تھی نا یہاں پیسہ ڈالا تو ریچ ہو جاؤ گی یہ ہنڈرڈ پرسن اس نے وہاں پیسے ڈالا ہوگا کیونکہ ان کی لالچ کبھی نہیں مرے گی یہ اتنے لالچی بھوکے وہ بن گئے نا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں پیسہ پیسہ صرف پیسہ چاہیے لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ آج اگر ہم مر گئے تو اس پیسے کا کیا ہوگا چلیے کل کی بلوک کیوں پر بھی تمہیں بات کر لیتے ہیں ستارہ کو آیا یاد گزرا ہوا زمانہ آج گئی تھی سفاری ورڈ آج کا ڈریس صحیح تھا لیکن وہی بات آ جاتی ہے ایک دوپٹہ صحیح لیا نہیں جاتا اس عورت سے ایک سائیڈ کا کور کیا تو ایک سائیڈ کو اپن رکھ دیا مطلب مجھے پھر گصہ آتا ہے میں کہتی ہوں کہ ایسا دوپٹہ لینا ہی کیوں اگر صرف سائیڈ بھی تمہیں لٹکانا ہے اور ہر چیز ایسی دکھانا ہے تو اس سے اچھا ہے چلو پھر بھی کل شلوار کمیز پہنا تھا جینس اور کرتی نہیں پہنا ہوا تھا لیکن آج پھر وہی ہو گئی مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ کبھی صدر نہیں سکتی ہے وہ وہی کرے گی جو اس کو اچھا لگتا ہے حالانکہ اس کے اوپر جینس کرتی یہ سب اتنا مزا ہی نہیں دے رہے اچھا زو ہو ویٹر پارک ہو سفاری ورڈ ہو ہر کنٹری میں اپنے اپنے طریقے سے ہوتا ہے بس ڈیفرنٹ طریقے سے بنا ہوتا ہے لیکن ہر کنٹری میں ہوتا ہے لیکن جو چیز دیکھ رہی تھی نا عجیب قسم کی شور یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ اس کا ایک ہے گریپس گریپس دیکھ کر بھی اس نے جو انوکی حرکت کی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تارہ جی آپ جو دبائی آئی تھی یہ وہی آئی تھی تو آپ کو گریپس نہیں نظر آئے بڑے بڑے ریڈ کلر کے گرین کلر کے بلیک کلر کے اتنے بڑے بڑے ہر قسم کے گریپس یہاں ملتا ہے تو آپ نے یہاں گریپس نہیں دیکھا تھا جو وہاں پہنچ کر ملیشیا یا تھائی لینڈ آپ اتنی شوق میں ہو گئی تھی کہ اتنا بڑے بڑے گریپس اتنے بڑے بڑے یہ اتنے بڑے بڑے وہ آپ چب ایوے ہی آئی تھی آپ مال آف ایمریٹس نہیں گئی تھی گئی تھی نا وہاں کے سپر مارکٹ میں آپ انٹر نہیں ہوئی سپینیز وغیرہ میں آپ نہیں گئی اگر آپ وہاں جاتی تو آپ کو نظر آ جاتا اگر آپ کچھ بائی کرنے سپر مارکٹ وغیرہ میں جاتی فروٹس کے سائیڈ میں تو آپ کو بڑے بڑے گریپس بھی نظر آ جاتے ہیں مینگوز بھی نظر آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں تو پورا پورا سال یہ سب چیزیں ملتی ہیں کوئی ارلی سیزنل چیزیں نہیں ہوتی جیسے کنٹریز میں ہوتا ہے سیزن میں مینگو نکل رہا ہے گریپس بھی ہے یا کچھ اور ہے کیوں آپ کو انگور کا نہیں پتا گریپس کا نہیں پتا چھوٹا بڑا ہی سائز تھا نا باقی گریپس تو گریپس ہی ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں بیٹھ کر جو تارہ نے سپیچ دیا یا بھاشن دیا کہ پنرہ دن سے میں گھوم رہی ہوں تھک گئی ہوں اس پر یہ کہوں گی تارہ اگر موبائل ہاتھ میں لے کر آپ گھومتی ہو فری میں نہیں گھومتی ہو جتنا آپ ٹائرڈ ہوتی ہو اس سے ٹرپل ایماؤنٹ آپ کما لیتی ہو آپ کی بہن سعودیہ میں بیٹھ کر جو پاک جگہ ہو کی زیارتیں کرواتی ہے وہ بھی اپنے مطلب سے کرواتی ہے پاکیزہ دل سے نہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ڈالر بنے گا نیکی کا کام تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی گریڈ نہ ہو کوئی لالچ نہیں ہو خیر ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ آپ سب کی سچائی آپ ہو آپ کی بہن ہو گئی فاطمہ ہو گئی ان کی سارے ڈراموں کا جو سچ ہے نا کہ کتنے جھوٹے اور مکار لوگ ہو آپ دیرے دیرے سب کچھ سامنے ویسے ہی آ رہا ہے اور لوگ کو پتہ بھی چل رہے اور باشن دیتے دیتے ان کا ایکسکیوز تھا کہ تین دن بچے ہیں ان کو تیار کرنا پڑتا ہے کون بچہ مصطفیہ بھی چھوٹا ہے اس کو آپ تیار کرتی اس کو آپ شاور دیتی ہے طیبہ اتنی چھوٹی ہے اس کو بھی آپ کو ڈریس پہنانا پڑتا ہے وہ خود سے نہیں پہن سکتی ہے چلو ہیار شاید آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے کوم کرنا ہوتا ہے باقی تو الحمدللہ دونوں بچے خود ہر چیز کر لیتے ہوں گے صرف آیت رہ گئی جو سب سے چھوٹی ہیں اس کو کرنا پڑتا ہوگا ڈریس بھی چینج کراؤ شاور بھی دو واشروم بھی لے کے جاؤ اس کا میں سمجھ سکتی ہوں لیکن باقی تو اور کوئی اتنا چھوٹا بچہ نہیں اور آپ کے جو ہزبینڈ ہے جو آپ کی آرڈر پر اٹھ کے انہیں پہ اٹھ بیٹھ کے انہیں پہ بیٹھ ڈر جا ایکٹنگ کر ڈرنے کا ایکٹنگ کر جیسے کیبل کار میں جا کے ڈرامے کر رہے تھے نیچے بیٹھ کے آپ کی سکھانے پر تو وہ بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے تو کیا وہ کچھ نہیں کرتے آپ کی help وغیرہ ڈیلی ڈیلی پاگلوں کی طرح ایکسپلور کرنے کے لئے ملیشیا ہو یا تھائیلینڈ ہو ڈیلی ڈیلی نکل جاؤ کس نے کہا بچے بھی انجوئے کرنے کی بجائے ٹائٹ ہو جاتے ہوں گے کہ ڈیلی ڈیلی گھومنے جانا ہے ایک دو دن انسان ریسٹ کر لیتا ہے کس نے کوئی فورس تو نہیں کہنا آپ کو کہ ڈیلی ڈیلی دو دو بلوگ ڈالو یا ایک بلوگ ڈالو مٹ ڈالو نا اپنے ویور سے کہہ دو کہ ایک ایک دن کا بریک میں بلوگ آئے گا میرا کیونکہ میں باہر گھومنے نکلی ہوئی ہوں پہلے تو جس طرح یہ عورت گئی ہے اس طرح کوئی انٹرنیشنل ٹرپ پہ نہیں جاتا ہے پہلے سے ہر چیز پلان کرنا پڑتا ہے اور پلان کیا جاتا ہے یہ پورے تھٹی ڈیلی کے لئے نکل گئی ہے کون پاگلوں کی طرح تھٹی ڈیلی کے لئے گھومے گا بار ہر انسان کہیں بھی گھومنے جاتا ہے ایک دن باہر نکلتا ہے تو ایک دن ریسٹ کر لیتا ہے اور بچے کوئی ساتھ تو ان کا آرام کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی ریسٹ ملے یہ تھوڑی ہے کہ ان کو بلکل تھکا کر چور کر دے کہ وہ بیماری ہو جائیں لیکن یہاں تو تارہ میڈم کو بلوگ بنانا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے دو اور ڈائی میں نے ڈیلی نکلنا ہے بھلے کچھ دکھاؤں نہ دکھاؤں اچھا خاصا چاہے بند ہو جائے مال بند ہو گیا وٹر پارک بند ہو گیا پتہ نہیں جس جس جگہ یہ لوگ گئے ملیشیا میں کولا لمپور میں ہر وہ جگہ بند ہو جاتی تھی کیونکہ دن میں سو کر دیر سے یہ لوگ نکلتے تھے تو اس وقت یہ لوگ جب پہنچتے تھے ہر چیز بند ہو جاتی لیکن پھر بھی نکلنا ضروری تھا کہ بلوک شوٹ کرنا ہے تو اتنا ہی آپ کو بلوک شوٹ کا پڑا تھا تو راتوں کو لائب آ جایا کرتی تھوڑے لائب بیٹھ کے بات کر لیا یا ہوتیل کے اندر ہی بیٹھ کے بات کر لیا کوئی شوٹ کر لیا ختم ہو جاتی بات ڈیلی ڈیلی باہر نکلنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا کوئی ایسا چیز آپ کیا دکھا لوگی کیا اتنا خاص دکھا لوگی سرچ کرو یوٹیوب میں تو ہر وہ چیز آج کل نٹ میں پڑا ہوا ہے تھائیلینڈ گئی ہو ملیشیا گئی ہو پروپر پلان کر کے جاؤ جاہل کی طرح اگدم سے نکل پڑے ہو اور اگدم سے تو نہیں نکلے نا یہ لوگ مہینوں سے ان کی چل رہی ہے تیاری پھر بھی کچھ بھی ان کا صحیح نہیں ہوا کچھ بھی صحیح نہیں ہوا انسان ملیشیا پہنچا ہے گائیڈ بک لے لیں ائرپورٹ سے شاید یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تھائیلینڈ پہنچا ہے تھائیلینڈ سے وہاں سے لے لیں وہاں ہی پتا چل جائے گا کہ یہاں کیا کیا چیزیں دیکھنے کی کیا کیا چیزیں ہیں سارا ڈیٹیلز مل جاتا ہے کہاں کونسی چیزیں کتنے بجے وہ کھلتا ہے کتنے بجے بند ہو جاتا ہے سب ڈیٹیلز مل جاتی ہے گائیڈ بکس میں تو تھک جاتی ہوں محنت کر رہی ہوں یہ سب بتانے کا کیا مقصد ہے اگر آپ سے منیج نہیں ہو رہا ہے ٹائیٹ ہو جاتی ہو مٹ ڈالو ڈیلی بلوگ کیوں ڈال رہی ہو کیوں ڈال رہی ہو بتاؤ تو صحیح کوئی مجبوری ہے کسی نے گلے میں گردن میں پاؤں رکھا یا گلے میں پاؤں رکھا ہے نہیں تو نے تو ڈالنا ہی ہے ہر قیمت میں بلوگ ان کی بھاشن اور لیکچر سے ایسا لگ رہا ہے کسی نے زور زبردستی ان کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہے انٹرنیشنل ٹریپ پر کہ جاؤ تارا میڈم جاؤ جا کر وہاں ڈیلی کے ڈیلی دو بلوگ بناو ڈیلی کے ڈیلی باہر نکلو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا ویڈیوز بنا کے بلوگ بنا پھر کسی پر کوئی حسان نہیں کر رہی لوگ آپ پر حسان کر رہے ہیں آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو ویوز دیکھ کر انٹرنیشنل ٹریپ پر جانے کا انہوں نے مہینوں پہلے سے اعلان کر دیا تو اس ویچے شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ان سے زیادہ ہوگی کہ تارا میڈم جا رہی ہے انٹرنیشنل ٹریپ پر پتہ نہیں کیا کیا دکھائیں گی تو ایسے بیکار کی ایکسکیوز نہ دے تھک جاتی ہوں یہ ہو جاتی ہوں میں تو کہتی ہوں دو یا تین دن آپ کھاؤ پیو اور نندے کرو بلکل گھومنا پینا بند کرو نماز تو آپ نے پڑھنا نہیں ہے آپ کے شوہر نے پڑھنا ہے تو بچوں کی تو بات ہی نہیں ہے جب ماں باپ ہی نہیں پڑھنا ہے تو بچے کیا پڑھیں گے بچے تو دیکھ دیکھ کر ہی سکتے تو اگر اتنی زیادہ تھک گئی ہو اتنی باتیں کر رہی ہو تو میں تو کہے تو آرام کرو نیندے کرو اچھا واپس پرانی باتوں کو یاد کیا جا رہا ہے جان بچکے کی پہلے میں اس ٹائم پر بلوگ ڈالتی تھی لیکن جب میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا اس کے بعد سے کبھی صحیح ٹائم پر میں بلوگ نہیں ڈال سکی چاہے میں کتنا بھی کوشش کرلوں میرے سے وہ ٹائم مطلب فکس نہیں ہو پایا انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹ آؤ تارا جی انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹ آؤ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اپنی جیجو اجگر پر جا کے کیس کرو اپنی بھیان پر کیس کرو کیوں نہیں کر رہی ہو ہم تو کچھ چاہتے ہیں ہم تو کچھ چاہتے ہیں کہ کیس کرو سچ کا ساتھ سامنے آ جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے گھومنے گئی ہو انجوئے کرو اپنے گھومنے کو اپنے ٹرپ کو پرانی باتوں کو یاد نہیں کرو پرانی باتیں اس لئے یاد کیا جاتا ہے دونوں بہنے ہی ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ ڈرامے اس لئے کرتی ہے کہ لوگ بھول نہ جائے اس چیز کو اگر لوگ بھول گئے کل میں بھی دو دو ویڈیوز بھی ڈالتی ہیں نا تو وہی ٹو لیکس ٹری لیکس سے اوپر نہیں جا رہے جس کا ملین ملین آتا تھا بڑی کا لاکھوں میں ویوز آ جاتا تھا ایٹی تھاؤزن ون لیکس سے اوپر جاتا تھا اب دیکھیں پنرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار میں فز گئے ہیں سلمہ ہمیشہ کنٹروورشیل تھمنیل لگاتی ہے میرے خاند میں کل بھی اس نے کوئی ایسی تھمنیل لگائی تھی میں نے نہیں دیکھا میری فرینڈ نے بولا کچھ سسٹر ریوینج کے باری میں اچھا ان کے گھر کوئی بچہ آیا تھا اس بچے سے بات کر رہی تھی تو بچہ کچھ بول رہا تھا بدلے کے باری میں لیکن سلمہ کو پتا تھا کہ میں اس طرح کا کنٹروورشیل تھمنیل لگاؤں گی تو لوگ میرے پار بات کریں گے لیکن پھر لوگوں نے اس طرح کی تھمنیل کیوں لگاتی کیوں جانبوچ کے اسے تھمنیل لگایا کیونکہ پتا ہے سسٹر ریوینج کا جیسے ہی نام آئے گا لوگوں کا دھیان سیدھا سیدھا اس طرف کلک کرے گا تو یہ دونوں بہنیں جانبوچ کے یہ سب کرتی ہے یہ میڈم جو ہے نا یہ جانبوچ کے تھمنیل لگاتی ہے اور وہ جانبوچ کے بچی بن کر کککے کی ایکٹنگ کرتی ہے اچھا ہر بات کو ایک طرف رکھے کنٹروورشیل تھمنیل یہ وہ دونوں بہنوں کو پیار کتنے آپس میں ایک دوسرے کو اس بات کو آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا تارہ نے گزرا ہوا زمانہ کل یاد کیا پاسٹ میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اسی جگہ اس میڈم نے سسٹر ریوینج کا تھمنیل لگا دیا مطلب دل سے دل کا رشتہ تو دیکھیں ان کا پھر آپ لوگ کہتو نہیں دونوں بہنیں الگ ہیں وہ الگ ہیں یہ الگ ہے کوئی الگ نہیں ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ دونوں ہی ایکی طرح ناچتے گاتے اچھل کود کرتے ہر چیز کرتے لیکن کیا ہے نا ایک سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ایک اسلامیک کنٹری میں پتہ ہے آپ لوگ کو سعودیہ کیسے جگہ ہے اور ان کی جو فین فالوئنگ ہے سلمہ جی کہ وہ الگ طریقے ہیں ان کو بہت ہی نیک پاک ہجابی عورت نمازی پرہیزگار سمجھتے تو وہ چیزیں وہ نہیں کر پاتی ہے اس لئے وہ نہیں کر رہی ہے اگر دونوں بہنیں ساتھ رہتی پاکستان میں تو سیم ٹو سیم اسی طرح کا اچھل کود چھچورہ پن کھککک کی ہر چیز آپ کو نظر آتا ہے دونوں بہنیں چاہتی ہے جو کنٹریورسی سلمہ لے کر آئی تھی کوئی بھولے نہیں اس چیز کو یاد رکھے اس ٹاپک پر بات کرے جہاں وہ ٹاپک بند ہو گئی دونوں کو اتنا زیادہ کوئی دیکھے گا نہیں ابھی بھی لوگ ان کی حقیقت جان چکے ہیں تو بہت کم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اس حساب سے نہیں دیکھ رہے جیسے پہلے دیکھتے تھے یا پسند کرتے تھے سلمہ کو بھی اب لوگوں نے ڈس لائک کرنا شروع کر دیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا نماز بڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے آمین یا رب العالمین چلتی ہوں دعوان میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ